اسلام علیکم دوستو ویلکم تو آور چینل آن لائن ارنگ وید ملک اور آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ یوسفل اور امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لوگو کرییشن کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ایک ویب سیٹ اونر ہے یا آپ کو کوئی پیج ہے سوشل میڈیا پیج ہے یا کوئی بھی آپ کا برینڈ ہے تو لوگو جو ہے کسی بھی برینڈ کے لیے وہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کو لوگو اٹریکٹیو اور اچھا ہوگا تب بھی جو ہے آڈینس بھی اچھا ایمپیکٹ جائے گا اور اگر آپ ایڈسنس کے لیے اپورویل لینے کی کوشش کر رہے ہو تو آپ کا لوگو جو ہے وہ کافی میٹر کرتا ہے سو یہاں پہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بالکل فی آف کانسٹ کیسے لوگو بنا سکتے ہیں پلس فیوی کون فیوی کون بھی پلس جسٹ ون کلیک انسٹنٹ ڈاؤنلوڈنگ کے ساتھ ویڈاؤٹ اینی انویسمنٹ ویڈاؤٹ اینی سائن اپ لاؤگن ڈیٹیلز آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں سو یہاں پہ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل آن لائن ارننگ ویڈ میڈک کو آپ سبسکرائب کر کے پہلے ایک ایک اون پریس کر لیں تاکہ جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوں آپ کے پاس نوٹفکیشن پہنچ جائے سو یہاں پہ بات سٹارٹ کرتے ہیں لوگو کرییشن کی اس کے بعد اگر آپ نے جو ہے وہ آپ نے ابھی تک یہ کوٹ سٹارٹ نہیں کیا ہے لوگو سوری اس کا آن لائن ارننگ کا تو یہاں پہ آپ ہمارے چینل پہ آکے آن لائن ارننگ ویڈ میلک پہ آکے آپ یہاں پہ کوٹ سٹارٹ کر لیں کافی لوگ سٹارٹ کر چکے ہیں اور کافی ہینڈسوم ارننگ بھی جنریٹ کر رہے ہیں سو سمپل سا کام ہے آپ یہاں پہ پر پر فرس لیکچر سے سٹارٹ کر رہے ہیں پہلی ویڈیو سے ٹھیک ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آپ دیکھیں اور یہاں پہ روز کا کام روز کریں انشاءال آپ کو سمجھ بھی آئے گی آپ آسانی سے کر پاؤ گے اور اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو اس میں جو ہے اچھے رسپانس ملے گا اس میں کوئی انویسمنٹ بغیرہ کچھ بھی نہیں چاہیے سو یہاں پہ بات سٹارٹ کرتے ہیں لوگو کرییشن کی تو یہاں پہ آپ نے اس ویب سیٹ پہ آجا آنا ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ اس ویب سیٹ کا جو لنک ہے فری آن لائن لوگو میکر کا یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس کے لنک مل جائے گا ٹھیک ہے اس ویب سیٹ کا یہاں پھر آپ گوگل پہ آئیں یہاں پہ سرچ کریں جو بزار اور اس پہلے لنک پہ کلک کریں جو بزار ڈاٹ انفو پہ جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ویب سیٹ ای اپن ہو جائے گی اور یہاں پہلے ٹیسٹ اوپس میں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں لوگو میکر لوگو میکر پہ کلک کریں گے بھی آپ اس ویب سیٹ پہ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہاں پہ لوگو کریئٹ کریں اس پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں جب آپ لوگو کریئٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ رنڈرمنلی کچھ اپلیکیشن اس کو انسٹال کرتے ہیں پلیر سٹور سے کسی ویب سیٹ کو یوز کرتے ہیں تو نورملی وہ پیڈ ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پیڈ نہ بھی ہونا تو وہ پہلے سائن اپ مانگتی ہیں پھر لوگن ڈیٹیلز مانگتی ہیں پھر مطلب ان کے عجیب سے ہوتے ہیں اس میں ایشیوز ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس ویب سیٹ پہ آپ کو ایک تو نہ تو لوگن کرنے نہ آپ جو ہے وہ سائن اپ کرنے نہ آپ نے کوئی پیمٹ دینی ہے آپ جتنے مرضی لوگو کریئٹ کریں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سمپل سائز کا پروسس ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک لوگو ڈیزائن کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنے آپ نے یہاں پہ یہ مین ٹیکسٹ ہے نا یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ویب سیٹ کا نام لکھنا ہے اب یہاں پہ فر ایزمپل جو ہے میری ویب سیٹ کا نام ہے میں کچھ بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فر ایزمپل میری ویب سیٹ ہے میڈیکل سیلیٹی ہے یا ہیلس سیلیٹر تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں وہ یہاں پہ لکھیں میڈیکل سٹور یہ دیکھیں نیچے آپ کو نظر آ جائے گا میڈیکل سٹور لکھا ہوا ٹھیک ہے جو آپ اوپر لکھیں گے یہ نیچے اس طرح سے آ جائے گا لیکن ابھی ہم نے اس کی ڈیسائننگ کرنا ہے سب سے پہلے یہ ہو گیا اس کے بعد آئیکنز پہ آئیکنز پہ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی فیلڈ سلیٹرڈ سارے آئیکنز نظر آ جائیں گے مطلب جو بھی آپ کی ٹومین ہوگا جو ٹوپک ہوگا جو آپ آئیکنز رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ن نظر آ جائے گا فور ایزمپل میرا میڈیکل سلیٹرڈ ہے تو میں یہاں پہ ایمبولنس ٹھیک لیتا ہوں یہ ایمبولنس ہے میں اس پہ کلک کروں گا یہ ایمبولنس بن گی اب اس کی الائنمنٹ بھی کرنی ہے اب سب سے پہلے ہم آئیکن کو سیٹ کرتے ہیں آئیکن ہم نے ایمبولنس ٹھیک لیا اب ہم نے اس کا سائز آئیکن کا جو سائز ہے وہ ہم تھوڑا سو چھوٹا کرتے ہیں ایسے ڈرائگ کر کے نا یہ چھوٹا ہو گیا بڑا کرنا چاہتا ہے تو بڑ ہم نے ایمبولنس ٹھیک لیا ہے یہ بڑا ہو گیا یہاں پہ ہم نے اتنا بڑا اس کو نہیں کرنا ہم تھوڑا سو چھوٹا کر دیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اوکے سو یہاں پہ اب جو ہے ہم نے اس کا سائز سیٹ کر لیا اب آئیکن کلر ہم کلر اس کا چین کرنا چاہتے ہیں اب جو آپ اگر آپ کلر چین کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو نیچے بار ہے نا اس کو آپ ایسے کریں تو اوپر آپ کو کلر جو ہے نظر آ جائیں گے چیننگ ہوتے ٹھیک ہے میں نے اس کے ریڈ رکھنا ہے تو میں اس اس کو ریڈ پہ ایسے رکھتا ہوں پھر یہ جو آپ کو سرکل نظر آ رہے ہیں اس کو آپ جدر مرضی یہ دیکھیں یہ لائٹ ریڈ ہے یہ شائن ریڈ ہے یہ ڈارک ریڈ ہے ٹھیک ہے تو جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر آپ اس کو پکڑ کر چھوٹ دیں ایسے آپ جو ہے وہ میں نے اس کو شائن ریڈ رکھنا ہے میں نے ایسے کلر رکھ لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو ہے ایمبولنس کا کلر چینج ہو گیا ہے صحیح ہے اوکے سو اب یہاں پہ مین کلر ہے اب ہم نے آئیکن کو سیٹ کر لیا اب مین جو کلر ہے مطلب یہ جو ٹیکسٹ کا کلر ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں مین کلر ہے نا تو اس کو ہم نے کرنا ہے بلو کر لیتے ہیں پہلے میں یہاں پہ بلو کلر سیٹ کرتا ہوں اور اس کو میں نے کرنا ہے ڈارک بلو کرتا ہوں ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈارک بلو ہو گیا ٹھیک ہے ٹیکسٹ کو بھی ہم نے سیٹ کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے فونٹس یہ جو فونٹس ہے نا اس کے سٹائل ہم نے چینج کرنا ہے مطلب تھوڑا سا ہم اس کو ورسٹائل بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ فونٹس پہ کلک کر رہے ہیں تو یہاں پہ کافی سارے آپ کو سٹائل مل جائیں گے جو بھی آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے یہ صحیح ہے میں کوئی بھی یہاں پہ لکھ لیتا ہوں مطلب جو فونٹ ہے وہ سٹیک کر لیتا ہوں آپ کو جو مرضی آپ یہاں پہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ کر لیتا ہوں فاسٹر ون کا فاسٹر ون کو سٹیک کیا تو یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس کا جو ہے وہ آف سیٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کو مطلب آپ آف سیٹ ریڈ رکھنا چاہتے ہیں یا جو بھی رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کو بلیک کرنا چاہتے ہیں ہم گرین کر کے دیکھتے ہیں ایسے اس کے بعد یہ ہے اگر آپ اس کو جو ہے نا بولڈ کرنا چاہتے ہیں یہ نارمل ہے نا یہ نارمل اور بولڈ بولڈ کرنا چاہتا ہے تو بولڈ بھی ہوگا یہ دیکھیں یہ نارمل ہو گیا اب دوبارہ کلک کریں گے یہ بولڈ ہو گیا یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے ایسے دیکھیں ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ اس کے جو ہے نا دو اس کی شیپس ہوتی ہیں ایک ٹوگل شیپس ہے اور ایک کمپلیمنٹ شیپ ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسی سمپل رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ کا لوگو کریئٹ ہو چکا ہے اب آپ کو اگر اس کے اپنے سائز کے اکارڈنگ سیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں مطلب پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کسی بلینک جو انٹرفیس ہے اس پہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کو ایز اٹ ایز بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ آپ کا فیوی کاؤن اوپر الگ سے بن گیا اور لوگو آپ کا الگ سے بن گیا اب یہاں پہ ان کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ صرف فیوی کاؤن دانڈ کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ دانڈ فیوی کاؤن پر کلک کریں یہ دیکھیں انسٹینٹل یہاں پہ دانڈ ہو چکا ہے کوئی اس میں سائن اپ لاؤگن آپ سے نہیں میکں گا یہ دیکھیں آپ کا یہاں پہ فیوی کاؤن اگر آپ لوگو دانڈ کرنا چاہتا ہے دانڈ لوگو کاؤن چکا ہے لوگو کوئی یہاں پہ آپ سے کچھ پیس میں نہیں مانگا پہ لاؤگو دانڈ ہو چکا ہے اس طرح سے آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے ویب سیٹ کے لئے اپنی جو بھی ہے وہ پیج ہے یا کچھ بھی ہے اس پہ آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ مطلب اپنی جو ہے جو آپ نے بلوگر پہ ویب سیٹ بنائی اگر آپ نے آلین ارننگ کورس چارٹ کرے تو اس کے لئے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں باقی اس کا جو سائز ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو یہ بڑا ہوتا جائے گا جتنا مرضی آپ بڑا کریں یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کی ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کے جو ہے سائز پہ آپ کو کون سی سائز چاہیے اس کا اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ اس کو سٹائل کو چین کرنا چاہتے ہیں سٹائل بھی آپ یہ دیکھیں اوپر آگیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو یہ سائیڈ پہ آگیا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر آپ اپنے فیوی کون اوپر رکھنا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے سٹائل پہ کلک کریں گے تو یہ اوپر یہ لوگو ایسے بن جائے گا دوبارہ سٹائل پہ کلک کریں گے تو یہ لوگو سائیڈ پہ آ جائے گا مطلب اس طرح سے بن جائے گا تو یہ آپ کی اپنی پسند کے کونگ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ یہ ٹیکسٹ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو یہ رکھ لیں یہ دیکھیں اس طرح سے ٹیکسٹ آگیا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اگر اس کا آئیکن آپ چین کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ بہت سارے آئیکنز ہیں یہ دیکھیں بیل کا آئیکن ہے بیل بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سرٹیفکیٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ان کو لوگ کر رکھ سکتے ہیں اور یہی آپ فیویکن بھی آپ کو یہ اوپر فیویکن یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ یوٹیوب کا اوپر فیویکن ہے فیس بک کا فیوی کون ہے یہ چھوٹا سو جو لوگو ہوتا ہے یہ بھی آپ انسٹنٹل ہی ہاں سے اٹومیٹکیلی مطلب جیسے آپ کی ویب سیٹ کا لوگو ہوگا ویسے ہی آپ کا فیوی کون ہوگا جو کہ کافی اچھی لوگ دیتے ہیں سو ایسے آپ یہاں پہ انسٹنٹ لوگو بنا سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جتنے مرضی دفعہ بنایں آپ بنا سکتے ہیں کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں پانچ جیسے کہ ایدر ویب سیٹ پہ ہوتا ہے ایسے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے سمپلی آپ نے یہاں پہ ڈریکن ڈراؤپ کرنا ہے لوگو آپ کا اٹومیٹکیلی یہاں پہ کریئٹ ہو جائے گا باقی جو اس ویب سیٹ کے جو لنک ہے آپ کو اس ویڈیو کی جو آپ ڈسکرپشن ہے وہاں پہ چیک کر لیں یا پھر آپ کو جیسے جو بزار پہ آکے بتایا یہاں پہ لوگو میکر بھی کلک کر کے آپ یہاں پہ آسکتے ہیں تو سوئی اتیاج کی ویڈیو امید کرتا آپ ساندھی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لائمیں سبسکرائب کریں تھنکس اور وچ